بڑی عید کی بڑے خوشیاں آج بھی سنت ابراہیمی کے ادائی گیاں کسابوں کی ریٹ اور نخرے دونوں کم ہو گئے آج بھی لاکھوں چھوٹے بڑے جاندر قربان کہیں اون تو کہیں گائے کی اشتوائی قربانی کی گئی کسی نے بکرا اور دنبا اللہ کی راوی قربان کیا عید کا آخری روز ملاقاتوں اور دعوتوں کا سلسلہ جواری کل کے مہمان آج بنیں گے میز بان چٹ پٹے کھانوں سے سجنے لگے دسترخان بریانی پلاو کڑاہی کا کیا گیا احتمام خواتین کا دن آج بھی کچن میں ہی کسرے گا یاروں دوستوں کی محفلیں، ٹکوں، چامپوں عید کے تیسرے روز بچوں نے گھومنے پھرنے کے لیے پلان بھنا لیے کسی نے چڑیا گھر کا روکر لیا تو کوئی فیملی کے ساتھ سفاری زو پہنچا بچہ پارٹی نے کیا خوب حلہ گلہ من پسند جانبوں سے خوب اٹھکے لیاں کی فرندوں اور جانبوں کے ساتھ تصویریں بھی بنوائیں ایک کی خوشیاں خوب منائیں سفائی کا فریضہ بھی نبھائیں علائشیں ایک اوڑا دام تک پہنچوائیں لاہور ویس مانجمنٹ کمپنی کا گرینڈ سفائی آپریشن جاری الڈیو ایم سی کا عملہ گلیوں بازاروں اور محلوں سے جانگروں کی علائشیں اٹھانے میں مصروف پندرہ ہزار ورکرز تینوں شفٹس میں فیلڈ میں موجود الڈیو ایم سی نے چاند رات سے اب تک بیالیس ہزار پانچ سو ٹن سے زائد علائشیں اور جانگروں کی باقیات مریم نواز ویلڈن پنجاب حکومت مزیرالہ پنجاب مریم نواز میں عید پر عوامی خدمت کی نئی مثال قائم کر دی عید الازحاب پر پانجاب میں صفائی سو تھرائی کے بہترین انتظامات صفائی عملے نے سڑکوں پر گلیوں میں ایک بھی علائش نہ چھوڑی راستوں کی دھولائی کے ساتھ ساتھ ارکے گلاب چھڑک کر بدبور تافن کا خاتمہ کیا گیا عید کے تین دن جاری رہنے والا آپریشن کلین اپ آج مکمل ہوں گا دھمکی وزیرعالہ ہے وہ آپ پھر دھمکیاں دے رہے تھے بیٹھ کے اور انہوں نے کہا میں یہ کر دوں گا وفاق کو ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے میری گزارش ہے بھائی پہ لے کورا تو اٹھا لو پورا میڈیا جو ہے وہ کل بتاتا رہا کورا اٹھانے کے لیے تھوڑی سی مریم نواز کی نکل کرنی پڑتی ہے تھوڑا سا دماغ استعمال کرنا پڑتا ہے تھوڑے سا رسورسز استعمال کرنے پڑتے ہیں اور آپ کے لیے تو اتنی سی میند بھی کافی ہوگی مریم نواز نے خیال بہت ساری کی تھوڑی سی میند کرنی پڑتی ہے وزیرعالہ پنزاب نے عید پر صفائی کا ڈائمنڈ سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا مریم نواز چھوٹی والے دن بھی چھوٹی نہیں کرتی کیپی حکومت صفائی ستھرائی کے لیے پنزاب حکومت کی تقلید کرتی ہے صبح وزیر اطلاعات عظم بخاری کی کیپی حکومت پر تنقید کہا علی امین گھنڈاپور پہلے کورا اٹھا لیں پھر کسی کو دھمکیا دیں یہ لوگ عید پر بھی نفرتیں پھیلانے سے باز نہ آئے عید منائیں لیکن گوشت اختیاط سے کھائیں بسیار کوری شہریوں کو مہنگی پڑنے لگی تیبی ماہرین کا کہنا ہے کہ شہری گوشت اتدلال سے کھائیں گوشت کو بیس دن سے زیادہ فریز نہ کریں صحت میں دفرات سو گرام تک گوشت کھائیں عید پر بسیار کوری کا شکار مطابد دفرات ہسپیٹل پہنچ گئے مختلف ہسپیٹلز میں گیسٹرو اور حیزہ کے سینکڑو مریض ریپورٹ تیبی ماہرین کا کہنا ہے کہ عید پر زیادہ کھانے سے میدے کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں گوشت ضرور کھائیں لیکن سبزیاں بھی ملائیں دہی لیمو اور پانی کا زیادہ استعمال کریں محکم سہد کی ناقص حکمت عملی عید پر ہسپیٹل میں مریض رول گئے سینئر ڈاکٹر عید کی چھوٹیاں منانے چلے گئے ایمرجنسی میں جونئر ڈاکٹرز کی ڈیوٹیاں ایک جونئر ڈاکٹر درجنوں مریضوں کا نسخہ لکھنے پر مجبور ہسپیٹلز کی ریویمپنگ پر اربوں روپے لگا دیئے گئے بنیادی ضروریات کو پورا نہ کیا گیا جانرل ہسپیٹل میں سیٹی سکین کے لیے درکار انجیکشن ختم ہسپیٹل میں سٹاک ختم آئی سی یو میں داخل مریض بھی محروم کئی ماہ سے انجیکشن نہیں لگ رہا قیامت خیز گرمی میں محکمہ موسمیات نے بارش کی نویت سنا دی آج شہر میں بارش کا امکان شہر کے درجہ حرارت میں بھی کمی موسم میں خوشگوار تبدیلی آ سکتی ہے مہگاہ کا جنبہ کابو عید پر بھی عوام کو کوئی ریلیف نہ مل سکا عوام کے لیے سستی اشیاء کا حصول خواب بن گیا سبزی دالیں پھل مزید مہنگے ہو گئے انتظامیہ چیک انڈ بیلنس نہ ہونے کے برابر پرائس کنٹرول میجسٹریٹ صرف کم منوں تک محدود خود ساکتہ مہنگائی نیتری باگن پر انمجھتے کر دیا کم امر ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن عید کے پہلے اور دوسرے روز دوہزار نو سو اٹھارہ کم امر ڈرائیورز کے خلاف کاروانیاں کی گئیں بارکوں تفریح مقامات کے گردنباہ میں وارڈنز کی اضافی نفری تائنات سی ٹیو امارہ دھر نے کہا کہ ہلڑ بازوں اور بغیر سائلنسر موٹر سائیکلسٹ کو بھی آڑے ہاتھ ہو لیا جائے گا انویسٹگیشن لہار بچھنوں کو اپنوں سے ملانے کے لیے کوشہ ہے انویسٹگیشن نشتر کالونی کے ٹیم میں چھ سالہ کاشف کی تعلاش کر کے نواحقین کے حوالے کر دیا بچے کے چچا نے اس کے ایک واقع مقدمہ تھانا نشتر کالونی میں درج کر دایا تھا پولیس ملازمین کے تھالیسیمیا سے متاثرہ بچوں کے علاج معالجے کمیشن دہار سمیت صبح بھر میں تھالیسیمیا کا شکار ایک سو پچاس بچوں کو پندرہ ہزار روپے مہانہ ہیلتھ وزائف کی ادائی کی کر دے گئی آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے کہا کہ روانسال متاثرہ بچوں کے علاج معالجے پر تین کروڑ سے زائد رقم خرچ کی جائے گی اور ورڈ کپ میں بترین گر کر دگی قومی ٹین کے ٹکروں میں وطن واپسی فاس پالر نسیم شاہ اور عثمان خان لاہور پہنچ گئے سینئر مانیجر وہا بریاس بھی کھلاڑیوں کے ہمراہ کپتان بابر آسم حالیس روپ اماد رسیم آسم خان اور محمد آمیر واپس نہیں آئے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں لاہور رنگ اور میں ہوں ثانی ایساق ہیڈا انزب جان چکے بلٹن کا آغاز کرنے اور آغاز میں آپ کو بتائیں عید کا تیسرا اور چھوٹی کا آخری دن عید کے پہلے اور دوسرا دن قربانی نہ کرنے والوں کی آج سنت ابراہیمی کی آدائیگی قصابوں کے ریٹ اور نخرے دونوں کم ہو گئے کہیں بنے گی بریانی تو کہیں کڑا ہی نمکین گوشت تکہ بوٹی اور پلاو کا بھی ہوگا ہے تمام بار بید کیوں بھی بنایا جائے گا یاروں دوستوں کی محفلیں بھی سجے گی خواتین کا دن آج بھی کچن میں ہی گزرے گا بید کی بڑی خوشیان عید الازا کے تیسے اور چھوٹی کے آخری روز بھی دن کا آغاز سنت ابراہیمی کے پیربی سے ہوا شہریوں نے اللہ کی رحمہ لاکھوں چھوٹے بڑے جانور قربان کیے مستحق افراد تک گوشت پہنچا کر دلی اتمنان حاصل ہوتا ہے ایسا کہنا تھا شہریوں کا کتی سے روز بچوں کے گھومنے پھرنے کے پلانٹس کسی نے چڑیا گھر کا رکھ کیا تو کوئی اپنی فیملی کے ساتھ سفاری زور پہنچ گیا شہر کے تمام تفریحی مقامات پر عید کے رنگ بکھرے نظر آئے بچوں اور فیملیز کی بڑی تعداد اپنے مختلف فوڈ پوائنٹس پر ناشتہ کیا کس نے حلوہ پوری کھائی تو کوئی نانچنے سے لطف اندوز ہوا عید ہو تو خواتین کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے عید کے آخری روز بھی خواتین کو کچن سے چھٹی نہ ملی کل کے میزبان آج مہمان بنے تو انواؤ اقسام کے پکوان بھی تیار ہوئے مرد افراد نے بار بیکیو کا پلان بنایا تک کو چانپوں کی محفلے سجانے کیلئے بھی پلانز بن گئے بڑی عید کی بڑی خوشیوں کا دور اپنے اختتام کی جانب گامزن شہریوں کی برتداد عید کی خوشیاں دوبالہ کرنے میں مصروف عمل چھوٹے بڑے سب بھی شوق اور ذوک کے مطابق عید کا آخر دن منا رہے ہیں عید کی خوشیاں ضرور منائیں علائشیں کوردان تک پہنچائیں لاہور بیسٹ مینجمنٹ کمپنی کا گرینڈ صفائی آپریشن الڈیو ایم سی کا عملہ گلیوں بازاروں اور محلوں سے جانب گامزن کی علائشیں اٹھانے میں مصروف عمل ہے اید کی خوشیاں خوب منائیں صفائی کا فریضہ بھی نبھائیں عید قربان کے تیسرے روز بھی علائشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے صفائی آپریشن بلا تعطل جاری اس حوالے سے مرکزی کنٹرول روم چوبز گھنٹے فال ہے گرینڈ صفائی آپریشن کی چوبز گھنٹے مانیٹرنگ جاری ہے جو ایم سی نے چاند رات سے اب تک 42,500 ٹن سے زائد علائشیں اور جانوروں کی باقیات ٹھکانے لگائیں سڑکوں کی ارکو گلاب اور فینائل سے واشنگ بھی جاری اور چونے کا چھڑکاؤ بھی کیا جا رہا ہے سی ایو ایل جو ایم سی کہتے ہیں عید کے دران ہیلپ لائن پر 15,700 سے زائد شہریوں نے رابطہ کیا 15,300 سے زائد شکایات کا فوری ازالہ یقینی بنایا گیا عید کے پہلے روز 16,000 ٹن سے زائد علائشیں ٹھکانے لگائے گئیں چاند رات میں 8,000 ٹن سے زائد ویسٹ لینڈ فل سائٹ تک پہنچایا گیا بابر صاحب دین نے مزید کہا الڈیو ایم سی کے 15,000 ورکرز تینوں شفٹوں میں فیلڈ میں موجود ہیں شہر میں قائم 105 آرزی کولیکشن پوائنٹس کو روزانہ زیرو ویسٹ کیا جا رہا ہے وزیرا پنجاب مریم نواز شریف کی حدایت کے مطابق عید کے تیسرے روز بھی سفائی آپریشن اسی جذبے سے جاری و ساری رہے گا